موسیقی اہم دستاویزات کے ساتھ کمپیوٹر ہارڈ ڈیسک انقلابی میٹیریل پر مشتمل پیمفلٹ کو کیا گیا زب ریاستی وزیر انیمل ہزبینڈری ٹیس نیو آسی آدو نے کہا کہ مجلیس پرانے شہر تک محدود ہے پی آر ایس کا مجلیس سے کوئی سیاسی اتحاد ہے نہ محفہ مرد دونوں جماعتیں دوستانا مقابلہ کر رہے ہیں مگر ایک بھی کارپریشن مجلیس کو نہیں دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ چند پارٹیاں مذہبی منافرت پھیلاتے ہوئے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کانگریس کے منشور پر ردی ملکہ اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی اپنے آپ کو اقتدار میں ہونے کا کر رہی ہے تصور نظم آباد کی نمائندگی کرنے والے بی جے پی کے رکنے پارلیمان ڈی اروین نے بلدین تخابات میں ٹی آر ایس کو ووٹ نہ دینے پر وظائف ختم کر دینے کی ٹی آر ایس قائدین کی جانب سے رائے دہندوں کو ڈرانے دھمکانے کی سخت مضمت کی اور اس مہم کو نہ رکنے پر وزیراعلا کی ناکات دینے کی دی دھمکی زلے جگتیال کے میٹ پلیمان سی پارٹی میں پارٹی امیدواروں کے روڈ شو سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وظائف کی ادائیگی میں مرکز کی بھی حصے داری ہے ریاستی وزیر فائنانس حریش راؤ نے سنگا ریڈی میں انتخابی مہین چلاتے ہوئے کہا کہ ریاست میں ٹی آر ایس کی حکومت ہے رکنے اسیم لی جگا ریڈی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن میں رہنے والے کچھ کام نہیں کر سکتے اقتدار میں رہنے والی ٹی آر ایس کو ہی ووٹ دینے پر سنگا ریڈی کی ترقی ہونے کا کیا دعویہ انہوں نے کہا کہ عوامی اعتماد سے ٹی آر ایس پارٹی مزدسل دوسری میاد کے لیے اقتدار میں ہے عوامی مسائل کو حل کرنا ریاست کو ترقی دینا اور پلاہ اسکیمات پر عمل کرنا حکومت کی ہے ذمہ داری آر ایس ایس کے سربراہ موندھا گوت نے ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے صرف دو بچوں کو لجوم پر قانون سازی کرنے پر دیا زور انہوں نے کہا کہ صرف دو بچوں سے متعلق آر ایس ایس کے منصوبے پر عمل حکومت کو کرنا ہے بھاگوت نے کہا ایک ایسا قانون گزا کرنا ہے جس کے تحت والدین کو صرف دو ہی بچہ پیدا کریں قانون پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے اور انہیں حکومت کی سہولیات اور عمرات سے محروم کر دیا جائے موندھا گوت نے کہا کہ آر ایس ایس شہریت سے متعلق نئے قوانین اور کشمیر میں اور کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے جیسے حکومت کے تمام اطلاعات کی حامی رہی ہے اور وہ اس کے نفات کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑی ہے ریاستی وزیر بلدین اسمونس کے ٹی آر عالمی معاشی فرم دو ہزار بیس کی چوٹی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے انیت جنوری کو ڈاؤ سویزر لینڈ روانہ ہوں گے اس چوٹی کانفرنس میں کیٹی آر عالمی قائدین کے ساتھ مختلف امور پر تبادلے خیال کریں گے جبکہ تیلنگانہ سے تعلق رچھنے والی ایک ٹیم پہلے ہی روانہ ہو چکی ہے تاکہ تیلنگانہ پیویلینس کے لیے انتظامات کی جائیں مرکزی مملکتی وزیر داخلہ جی کی شنڈریٹی نے سابق خوجی صبرہ بیپین راوت کی جانب سے بنیاد پرستی کے خاتمے کے لیے کیمپس کے انعقاد پر کیے گئے تفسیر کی کی حمایت اور کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں انہوں نے کہا کہ راوت کیونکہ دیفاع خدمات سے وابستہ ہیں لہذا وہ شہری مسائل پر کچھ نہیں کہہ سکتے تاہم کی شنڈریٹی نے راوت کی مضافیت کرتے ہوئے بتایا کہ بلا شبہ بنیاد پرستی کے خاتمے کے کیمپس کا انعقاد کوئی شہری نہیں بلکہ فوجی معاملہ ہے صدر مجلس ورکن پارلیمان ہیڈرباد بیرس راستر دین اویسی نے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بیپن راوت سے سوال کیا کہ حجمی تشدد میں مسلمانوں اور دلیتوں کو ماننے والوں کی کون جہنسازی کرے گا اسد اویسی نے بنیاد پرستی کے خاتمے کے لیے بیپن راوت کے بیان پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ چیف آف ڈیفنس سٹاف شاید ملک کے قوانین سے واقع نہیں ہے کم عمر بچوں پر انڈین پینل کورٹ کی دفعات نافذ نہیں ہوتی ان پر جوینل ایکٹ نافذ ہوتا ہے تیلنگانا کی زلی نیرمل کے حساس علاقے بھینسہ میں انٹرنیٹ خدمات کر دی گئی ہیں بحال جہاں گوشتہ ہفتے فرقہ ورانہ فسادات کا واقعہ آیا تھا پیش اس واقعے کے بعد متحدہ زلی عدل آباد علاقے کی انٹرنیٹ خدمات کو معطل کر دیا گیا تھا پولیس کو شبا تھا کہ انٹرنیٹ پر فردی پائمات اور ویڈیوز پھیل سکتے ہیں جن کو روکنے کے لیے انٹرنیٹ خدمات کو کیا گیا تھا معطل انٹرنیٹ خدمات کو بند کرنے کے نتیجے میں دیگر خدمات جیسے ٹی بی اور بینک خدمات پر بھی اثر پڑا تھا جس کے نتیجے میں لوگ دیگر ٹاؤنس جیسے جب کیال نگاہ مباد اور پیدا پر لی جانے کے لیے مجبور تھے تاکہ سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا سکے اس واقعے کے بعد پولیس نے علاقے میں کرفیو بھی نافذ کر دیا تھا نربحہ افتماعی اسمدریزی کے مجرموں کی فانسی کی سزا ماپ کرنے کی سینئر وکیل اندراجے سنگ کی اپیل پر نربحہ کی ماں آشا دیوی نے سخت افسرہ کیا ہے آشا دیوی نے میڈیا سے بات سیت کرتے ہوئے اس بیان کو لے کر کہا کہ پورا ملک چاہتا ہے کہ نربحہ کے مجرموں کو فانسی کے پھندے پر جل سے جل لٹکایا جائے ایسے میں اندراجے سنگ کون ہوتی ہے یہ سلا دینے والی آشا دیوی نے سینئر وکیل کے بیان پر کہا کہ وہ ایک عورت ہو کر بھی عورت کا درد نہیں سمجھ پا رہی ہے ایسے لوگوں کو پورے ملک سے معافی مانگنی چاہیے حاجی پور سلسلوار قتلوں سے متعلق فاسٹ ٹیک کورٹ میں سماعت مکمل ہو گئی اور ستائی جنوری کو فیصلہ سنائے جائے گا پبلک پورا سیکیٹر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم سری نواز ریٹی نے لڑکیوں کے قتل کرنے کے تمام ثبوت موجود ہونے کا کیا ہے دعوی ملزم کا ماضی میں بھی جرائن سے تعلق ہے ان تمام پہلوں کو مندے نظر رکھتے ہوئے ملزم کو موت کی سزا دینے کی کیا پیل ملزم سری نواز ریٹی پر تین لڑکیوں کے قتل کرنے کے مقدمات درج ہیں جاری اما آٹھ جنوری کو ایک کیس سے متعلق مباحث مکمل ہوئی تاہم مزید دو قتل کے کیس میں مباحث سنے بغیر فیصلہ سنانے کا جج نے کیا ہے اعلان ڈی جی پی مہندر ایڈی نے ریا سٹی محکمے پولیس کو منفرد سی ایس آئی آوارڈ حاصل ہونے پر مسارت کا کیا اظہار مشہور ادارے کمپیٹر سوسائٹی آف انڈیا نے ریا سٹی محکمے پولیس کو دوہزار انیس کا دی گورننس ایکسیلنسی آوارڈ کا کیا ہے اعلان ریاست میں خواتین اور بچیوں کے تحفظ کے لیے محکمے پولیس کی جانب سے تیار کردہ ہاک آئی ایپ کو پیسنجر کیاپ سرویس اولا اوبیر کے علاوہ دیگر خان کی گاڑیوں کو موبائل ایپ سے جڑنے پر یہ اوارڈ ہوا ہے حاصل تی آئیس کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی آر نے بی جی پی سے استفسار کیا کہ اس نے تمام وارڈ پر امیدواروں کو کیوں نہیں اتارا انہوں نے کہا کہ بی جی پی اور کانگریس خفیہ اتحاد کرتے ہوئے مقابلہ کر رہے ہیں اور عوام کو دھوکہ دینے کا ڈراما کر رہے ہیں کیٹی آئی نے کہا کہ پچی شہروں میں کانگریس اور بی جی پی نے مکمل سطح پر امیدوار نہیں کھڑے کیے ریاستی وزیر فینانس ٹی حریش راؤ نے دوباک منڈل کے دھرماجی پیٹ میں ٹی آر ایس کے امیدواروں کی انتخابی مہم چلاتے ہوئے رائے دہندوں سے سوال کیا کہ کانگریس کے دور حکومت میں چوبیس گھنٹے برقی کیوں نہیں ملی انہوں نے کہا کہ وعدے کے مطابق ٹی آر ایس حکومت نے اہل افراد کو پذائف کیے ہیں منظور چیف سیکریٹری سومیش کمان نے چھ بی جنوری کی یوم جمہوریہ تقاریب کے لیے بڑے پیمانے پر سخت حفاظتی انتظامات کرنے کی مختلف محکمت جات کے آلہ حدداروں کو دی ہی دیت انہوں نے بتایا کہ چھ بی جنوری کو صبح پبلک گارڈن میں تقاریب کا احتمام ہوگا تقاریب کے لیے پولیس بندوبت، ٹرافک تحجیدات، حسار بندی وغیرہ کی ہدایت دی اس اجلاس میں پولیس کے علاوہ دوسرے محکمت جات کے حدداروں نے کی تھی شیرکل ریاست بھر میں انیس جنوری کو پلس پولیو کا احتمام کیا جا رہا ہے اس مرتبہ خانہ بدوش، حکمانگنے والوں، اٹھ تیار کرنے والے مزدور، شہروں کے سلم علاقوں میں رہنے والے عوام، مچھروں، قبائلی علاقوں میں رہنے والے عوام پر خصوصی توجہ دینے کا کیا گیا ہے فیصلہ پلس پولیو پروگرام کو کامیہ بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر شعور بیداری محیم چلانے سے بھی کیا گیا ہے اتفاق بی جے پی کے رکنے اسیمبلی راجہ سنگھ نے زیلے جے شنکر بھوپال پلی میں بی جے پی امیدواروں کی انتخابی محیم چلاتے ہوئے چلر پارٹیوں کو ووٹ نہ دینے کی رائے دہندوں سے کیا پیل راجہ سنگھ نے کہا کہ مشن بھاگی راتہ اسکیم کے ذریعے گھرگر پینے کا پانی فرام کرنے تک ووٹ نہ مانگنے کا عوام سے وعدہ کرنے والے وزیدیالہ خیسیہ سے دریاب کیا کہ وہ اب کیا صورت لے کر عوام سے مانگے کے ووٹ موسیقی